السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم ناظرین محترم کبھی کبھار معاشرے کے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے تعجب بھی ہوتا ہے اور وہ اس وجہ سے بھی کہ انسان حلال کی طرف جانے کے بجائے کبھی کبھار حرام کا رخ کرتا ہے اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جائز ہے دروست ہے ثواب ہوگا گناہ ہوگا کیا معاملہ ہوگا وہ اس طرف توجہ نہیں کرتا بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ مال کے حوالے سے دولت کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے سے وہ یتیموں تک کے مال کو کھا جاتے ہیں اور ان کے مال پر بھی ناجائز طور پر قبضہ کر بیٹھتے ہیں ان کی زمین جائدہ پر قبضہ کر بیٹھتے ہیں کیا یتیموں کے مال کو حاصل کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اس کے مال کو کھا لیا اب اس پر کیا حکم شرع ہے یا اسے کیا کرنا چاہیے اور اس حوالے سے قرآن مقدس میں کیا تعلیم دی گئی ہے آئیے آج اسی کو آپ سمعات کریں اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ کر لیں آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کرنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بھئی بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک نوچے آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے جو مسائل پہلے بیان کیے گئے ہیں اسے بھی آپ سمعات کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں ناظرین محترم بعض حضرات وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مال کس کا ہے بلکہ بعض کو تو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ یتیموں تک کے مال کو غزب کر جاتے ہیں اب کسی نے بطور امانت رکھیتی انتقال ہو گیا ہونا تو یہ چاہیے تاکہ اس کے وارثین تک اس کا حق پہنچا دیا جائے چھوٹے بچے ہیں یتیم ہیں اب اس کا حق بھی مار لیا اور اس طریقے کے بہت سارے معاملات سامنے آتے ہیں کبھی کوئی پوچھنے والا نہیں تو ان کی زمین پر قبضہ کر لیا ان کی چیزوں پر قبضہ کر لیا یاد رکھیں کہ یتیموں کا مال کھانا یہ ناجائف اور حرام ہے جو لوگ اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لئے چند سکھوں کے عباد اللہ اکبر قرآن مقدس کے اس فرمان کو وہ سمعت کریں اللہ تعالیٰ سور نیسا آیت نمبر دس میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین یعکلون اموال الیتاما ظلمن انما یعکلون فی بطورہم نارا وسیصلون سعیرا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں کتنا سخت عذاب ان کو ہے کہ وہ نری آگ بھرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے مقام پر سور نیسا آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا وَآتُ الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالْطَيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتا ہے اور یتیموں کو ان کے مال دو اور سترے کے بدلے گندہ نہ لو اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ بے شک یہ بڑا گناہ ہے اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ناحق کھا جاتے ہیں یا ان کے مال پر ناجائز طور پر قبضہ کرتے ہیں وہ اس سے ان دونوں آیتوں سے جو اس سبق حاصل کرے ان آیتیں قریبہ میں صاف صاف طور پر جو بتلایا جا رہا ہے اور صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اتیموں کے مال کو کھانا ناجائز بلکہ بڑا گناہ ہے اور جن لوگوں نے کھا لیا تو اب وہ کیا کرے تو یاد رکھے وہ مال انہیں واپس کریں اور توبہ کریں استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں روئے اور ان سے معافی مانگیں کہ ان سے غلطی ہوگی اب ہمیں معاف کر دیں ان کے مال کو لوٹائے اور اس طریقے میں کفی کے مال پر ناجائز طور پر قبضہ نہ کرے نہ کفی کے مال کو کھائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ